نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا کہ غریب آدمی کی بھی شادی ہو جاتی تھی اب تو سب سے زیادہ پہلے آپ کی جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ اگر دوں تو اس کا کیا مجھے ثواب ملے گا تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں عبداللہ بن مسعود بڑے فقی تھے عرض کیا کہ میں آپ کو اگر صدقہ دے دوں آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں کوئی نظر آتا نہیں ہے تو کیا ثواب ملے گا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے تو نبی سے پوچھنا پڑے گا تو وہ کہنے لگی جائیں آپ نبی سے پوچھ کے آئیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں کہ میری وائف مجھے صدقہ کرنا چاہتی ہے ثواب میں تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ تم خود پوچھو اور میرا نام نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں وہ چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے ایسے راس فاشنا ہو میرا نہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں تو حضرت زینب چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت بلال خادم تھے باہر آئے کون بھئی فرمایا کہ نبی سے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک خاتون آئی ہے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ عورت اگر اپنے شہر پہ صدقہ کرے تو سواب ملتا ہے تو وہ حضرت بلال گئے نبی سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے نام بتا وہ پوچھو کہ خاتون کون ہے کون پوچھ رہی ہے وہ آئے حضرت بلال پوچھا کہ نبی پوچھ رہے ہیں نام بتاؤ انہوں نے بتا دیا نام زینب ہے پوری بات نہیں بتائی حضرت بلال گئے عرض کیا یا رسول اللہ زینب آپ نے فرمایا ایز زینب زینب تو بہت ہے مدینہ میں یہ کونسی والی زینب ہے تو انہوں نے بتایا مجبورا کہ بھئی عبداللہ بھی مسعود کی زوجہ وہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش ہو جائیں جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرو گی تمہیں دو سواب ملیں گے ایک تو صدقہ کرنے کا ایک رشتے داری جوڑنے کا شوہر سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اگر صدقہ کرے تو اس کو بھی سواب ملتا ہے اب اگر کسی خاتون کا میاں ہی سلاب زدگان ہے تو تو ہم اس کو پہلے مشورہ دیں گے بھئی اپنے میاں کا گھر بنواؤ اس کے لئے مچھردانی بنواؤ اس کی بحث کا متبادل تلاش کرو لیکن اگر میاں کھاتا پیتا ہے تو پھر دوسری حدیثیں ہمارے پاس وہ دوسری حدیث ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے دیکھیں شوہر کے مال سے شاپنگ سب عورتیں کرتی ہیں شوہر کے مال سے پیزا سب خواتین کھاتی ہیں شوہر کے مال سے اپنے والد کے لئے سموسوں پکوڑوں کا انتظام سب عورتیں کرتی ہیں جب آپ کے سالے گھر میں آتے ہیں تو ان سالوں کے لئے ریفریشمنٹ کا انتظام بیگم کے خرچے سے ہوتا ہے یا آپ کے خرچے سے ہوتا ہے تو آپ کے خرچے سے ہوتا ہے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ترغیب دے صدقہ کروائے اور پھر اس کی پرمیشن سے اس کے مال کو صدقہ کرے تو شوہر کو بھی پورا سواب ملے گا اور بیوی کو بھی پورا پورا سواب ملے گا خرچہ بیگم کا نہیں ہو رہا لیکن سواب پورا پورا اللہ اس عورت کو بھی صدقے کا عطا فرمائی تو اس قسم پرسی کی حالت میں جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہماری خواتین کی ذمہ داری آخری بات میں بتاؤں کہ میں نے پاک ایڈ ویل فیڈ ٹرس کا انتخاب کیوں کیا سہلاب زدگان کے لیے اور مختلف حاصلوں کے لیے ان کو پروموٹ کر کیوں کر رہا ہوں دیکھیں میرے پاس بہت سارے رفاہی دارے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آپ ایک پانچ منٹ کا کلپ بنا دیں میں نہیں کلپ بناتا کیوں مجھے سو فیصد اتمنان ہی نہیں ہے اتمنان حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سفر کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے جب میرے عیل میں یہ بات آئی کہ پاک ایڈ ویل فیڈ ٹرس ہمارے ہی شاگر چلا رہے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اسفار شروع کی دھر میں کام جا کے دیکھے ریگستانوں میں کنویں بنائے ہیں سولر پلیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ موٹریں چلیں اور جھوئیوں میں پانی پہنچے پھر میں نے دھر کے ریگستانوں میں دیکھا مقاطب بنے سکول اور مدر سے وہ غریب بچوں کو پڑھائی اس دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں تعلیمات بھی دی جا رہے ہیں اور ان کاریوں کی اور اسکول ٹیچرز کی تنخائیں بھی پاک ایڈ ویل فیڈ ٹرس دے رہے ہیں موسیقی